نمستے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میں سمال ٹاؤن گرن پھر سے حاضر ہوں آپ لوگ کے سامنے اور ایک سمپل سی سادی سی اور بہت ہی سوادشت بھیچلے سی پی کے ساتھ جو کی ہے فیڈل ہیڈ پارن کی سبزی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی شاندار بنا ہے یہ اور میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کا بیدھی بہت ہی آسان ہے بہت ہی آسان تلکے سے بنا سکتے ہیں آپ اس کو اور بہت ہی کم سامگریوں کے ساتھ جو سامگریہ ہمارے گھروں میں اپلود ہوتی ہے ہم ہمیشہ انہی سامگریوں کے ساتھ آپ اس کو بنائیے بہت ہی سوادش بنتا ہے تو چلیے میں شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ یہ جیسے بھی یہاں پہ ہم نے ساگ کو دھو لیا ہے اور دھوکے کاٹ لیا ہے ہرے ہرے ہمارے ساگ ہیں یہاں پہ اور اس ساگ کی بشیشتہ یہی ہے کہ اس کی کہنیاں زیادہ ہوتی ہیں پتوں سے زیادہ اور فیڈل ہیڈ پارن جو ہے وہ بہت ہی آسانی سے ہمارے بازاروں میں بھی اپلود ہے تو چلیے میں دکھاتے ہوں آپ لوگ کو اس کے سامگریہ کیا کیا چاہیے ہمیں یہاں پہ ایک آلو چاہیے کٹا ہوا اور ایک کٹوری مسور کا دال چاہیے اُبلا ہوا مسور کا دال اور بس چھونک لگانے کے لیے ہمیں یہاں پہ ایک سوکھی مرچ لے لیا ہے ہم نے اور کلونجی کا چھونک لگائیں گے ہم اور اس کا تکھاپن تھوڑا سا بڑھانے کے لیے ہم نے یہاں پہ چار ہری مرچ لے لیا ہے بس یہی سب سامگری چاہیے اور کیا تو چلیے گیس کے طرف چلتے ہیں یہاں پہ ہم نے تیل بٹھا دیا ہے قریبا 50 ایمل تیل لے لیا ہے ہم نے اور یہاں پہ ہم چھوک لگا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تیل کتنا گرم ہے آپ بھی ایسے چھوک لگائیے یہاں پہ سوکھی مرچ اور جو ہمارا کلونجی ہے اس کا چھوک لگائیں گے ہم اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ آلو ڈال دیا ہے آلو کو بھی بہت ہی اچھے سے پرائی کرنا ہے ہمیں اور آلو میں ہم سوادنی کا نمک اور ہلڈی بھی ڈال رہے ہیں آلو کو آپ دیکھئے بہت ہی اچھے سے آلو کو فرائی کرنا ہے تاکہ آلو کچھا نہ رہ جائے کیونکہ آلو اگر کچھا رہ جائے گا تو اس کا تیسٹ اتنا زیادہ نہیں آئے گا جتنا میں بتا رہی ہوں آپ کو تو آپ بس فالو کرتے جائیے اور بنائیے گھر میں فرائی کیجئے تو بتائیے مجھے کیسا لگا آپ کو میرا یہ سمپل سا ریسپی اور آلو ہمارا فائی ہو چکا ہے میں نے چکے لیا اور ابھی ہم اس میں ڈالیں گے جو ہمارا ساگ تھا اس کو ہم ڈال رہے ہیں ساگ میں بھی آپ نمک اور ہلڈی نمک تھوڑا سا کم ڈالی ہے ساگ میں ہمیشہ کیونکہ ساگ کا جو قوانٹیٹی ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے نا فرائی ہونے کے بعد کم ہو جاتا ہے آپ دیکھئے یہاں پہ میں نے ساگ کو تھوڑا سا ہلا لیا ہے اور ساگ جو ہے وہ پانی چھوڑنے لگا ہے تو ہمیں یہ پانی جو ہے کھاک کا پورا کھانا ہے کھاک کو بہت ہی اچھے سے فرائی کرنا ہے اور یہ نمک ہلڈی اس میں سوادہ ہی سارا آپ دے دیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ساگ جو ہے پانی چھوڑ رہا ہے اور اس کا قوانٹیٹی بھی کم ہو گیا میں یہ بتا رہی تھے آپ کو کہ ساگ کا قوانٹیٹی ہمیشہ کم ہو جاتا ہے فرائی ہونے کے بعد تو آپ نمک ہمیشہ دھان سے ڈالیے اس میں اور یہاں پہ ہم ابھی تھوڑا سا مکھا پن لانے کے لئے یہاں پہ ہم نے میرچہ بھی ڈال دیا ہے میرچہ کو بھی ہم اچھے سے فرائی کر دیں گے تاکہ ہمیں تھوڑا سا ہمیں مکھا دیکھتا ہے اور یہاں پہ دیکھتے پانی سوک چکا ہے تو ابھی ہم تھوڑا سا اس کو ہلا کے ابھی ہم اس نے ڈال جو ہے ہم لوگوں کا بوائل کیا ہوا مصور کا ڈال جو تھا اس کو ہم ابھی ڈالنے والے ہیں یہاں پہ ہم نے ڈال کو کھڑھائی میں ڈال دیا ہے اور ابھی ہم تھوڑا سا ہلا لیں گے اس کو ڈال کو جب آپ کھڑھائی پہ ڈالیں گے تو سٹیم کو ہمیشہ کم کر دیجئے کیونکہ وہ بہت آسانی سے سوک جاتا ہے ڈال کا پانی کیونکہ کم ہوتا ہے اس میں پانی ہمیں پانی کے ساتھ ڈال کو نہیں لینا ہے اور ابھی دیکھئے میں نے سٹیم بڑھا دیا ہے نمک خلدی ڈال کے اور تھوڑا سا ابھی ہم اس میں چینی بھی ایڈ کریں گے تو سٹو ریج ریسیپی کا یہ ہی ایک بہت بڑا ٹھک ہوتا ہے آپ تھوڑا سا اس میں چینی ڈالیں ہمیشہ کوئی بھی ویڈ سبجی ہو جو پیاج لہزون کے گناہ بنتا ہے اس میں آپ تھوڑا سا چینی ڈالیں اور پھر آپ اس کو کیسٹ کے دکھئے گا بہت ہی سندر کیسٹ آتا ہے اس کا یہاں پہ ہم لوگ کا جو ڈال ہے وہ بھی سائی ہو چکا ہے اور لگ بھگ لگ بھگ بن چکا ہے ہمارا جو جنگوڑی کی سبجی ہے یہ دیکھئے میں نے گیس کو آف کر دیا ہے اور یہ ہے شاندار سبجی یہ دیکھئے اوہو کتنا سندر بنا ہے تو آپ لوگ کو کیسا لگا یہ ریسیپی فلیس آپ لوگ مجھے بتائیے اور میرے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے اور آپ لوگ پلیس گھر میں اسے ٹرائے کر کے بتائیے دیکھئے اسے کھا دے کیسا لگا یہ سبجی آپ لوگوں کو اور میرے ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ دیکھنے دیکھنے دے